بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکس ٹی وی سے میں ہوں آپ کی مذبان سیبا ایجاز مرسا ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنے کام میں اس قدر مخلص ہیں کہ جہاں بھی دیکھا جائے وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں بھی عوام کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی شکایت ہے وہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرتا ہے یا ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کوشہ ہیں اور بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے انسان میں شمولیت ہے ان کی اشامل کر سکتے ہیں جو انسان اپنے پروفیشن کو لے کر اپنے ملک کو لے کر بہت زیادہ مخلص ہو تو بینہ وقت ضائع کیے آج ہم ان کے بارے میں بہت سے سوالات بھی کریں گے اور آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیتے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسسٹن کمیشنر اسلام آباد انیل سعید تو اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام اور بہت شکریہ آپ کا فار دوز ہائی ورڈز اس قابل نہیں ہوں میں لیکن بہت اچھا لگا آپ نے یہ کہا اور ہم کوشش کرتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو ہم اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہنڈر پرسنٹ دے رہے برٹائے ہم اپنی کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کوشش آپ لوگوں کے ہاتھ میں اور عجر جو ہے وہ میرے ہاتھ میں وہ پھر دیتے ہیں اور بے شک ہمارے جو بھی ایسے ہیرے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے اور اسی طرح یہ ہے کہ پھر نئے ہیرے اُبھر کے نکلتے ہیں تو اچھے ذر مجھے یہ بتائیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے کہ انسان ویسے عام بندہ سنے تو وہ کہتا ہے کہ یار بہت لیول کی پوسٹ ہے اور تھوڑا سا ڈر بھی جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا ذمہ داریاں اس میں آتی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہوتا ہے بسیلکلی ہی اور شی اس دے فیس آف گورنمنٹ ایٹھ دی گراس روٹ لیول یہ کہا جاتا ہے کہ ایوریٹھنگ انڈر دا سن جو ہے وہ کم انڈین جیریس دکشن آف ان اسسسٹنٹ کمیشنر ایسا کیوں کہا جاتا ہے بسیکلی ہمارا جو بسیک کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں جو کہ ہائیسٹ لیول پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ان کو گراس روٹ لیول پہ یا فیلڈ پہ امپلیمنٹ کروانا یہ اسسسٹنٹ کمیشنر کی ذمہ داری ہے اس میں تمام حکموں سے کوارڈینیشن تمام حکموں کے مسائل حل کرنا اس کے علاوہ خود فیلڈ میں نکلنا اور یہاں پہ اسلامباد میں کیونکہ ہمارے پاس مجسٹریسی بھی ہے تو کوٹ کرنا بھی ہمارا کام ایک ہوتا ہے تو انیل میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کے سٹیٹس یا آپ کے اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں آپ جاتے ہیں غریبوں کے پاس سستے وزار میں یا آپ جاتے ہیں رمضان وزار میں ایسا اکثر دیکھنوں کو ملتا ہے اور عوام یہی سوچتی ہے میری طرح عوام ہو تو یہ غریبوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کبھی انہوں نے بڑے بڑے پلازے کیوں نہیں توڑے تو اس کا کیا آپ جواب دیں اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور اس طرح کمنٹس میں بھی بات کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ایریا میں وہیں جا سکتا ہوں اور دوسری بات ایک اور بھی میں نے کل بھی ایک ٹی وی کوئنٹرویو دیتا ہوں یہ بات کہی تھی کہ جو میرے پاس ایریا بری امام ہے ایریا بھی تو وہ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایریا ہے پھر ریڈ زون ریڈ زون کے اندر اس طرح سے مارکٹس نہیں ہیں علاؤ ہی نہیں ہیں اور بنی گالا کے ایریا ہے ان تمام ایریا میں میری چیکنگ جو ہے وہ ڈیلی بیسیز میں چل رہی ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ دیکھئے وہ جو سٹیٹ آف سوسائیٹی ہیں جو ان ایریا میں بستے ہیں ان لوگوں کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے شاید کہ ایف سکس میں کوئی دس روپے اوپر لے لے گا تو اس طرح سے ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر بری امام کے علاقے میں یا پنڈ بیگوال کے علاقے میں یا اس طرح سے ملوٹ کے علاقے میں اگر وہاں پہ کسی سے آپ دس روپے زیادہ لے تو ہو سکتا ہے وہ ایک مزدور ہو جو وہ دس روپے بھی زیادہ نہ دے سکتا ہو تو میرا خیال ہے کہ رورل کے علاقے میں ہماری زیادہ ذمہ داری ہے اور میرے پاس کیونکہ رورل کی سائیڈ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ میرے پاس ہے تو میں وہاں پہ زیادہ چیکنگ پہ فوکس کرتا ہوں اور وہ ہاتھ بھی اس لئے ڈالتا ہوں تاکہ ان لوگوں کا بھلا ہو سکے جو وہاں پہ جن کی پرچیزنگ پاور کم ہے وہ پرچیز نہیں کر سکتے تو مطلب اس کے کوئی الٹرنیٹیو ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کا گھر گر آ رہے ہیں یا کوئی شاپ ہے وہ گر جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو آپ اس کے برقس ان کو کچھ دیتے ہیں یا بس خطم ہو جاتا ہے اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹین ہے اب میرا قلعہ آپ پاتھ کریں انٹی انکروچمنٹ آپریشن کی انٹی انکروچمنٹ آپریشن میں نے جہاں بھی جس ایریا میں کیا ہے آج تک وہ ایریا جو آرڈی ایکوائیڈ ہے یہ میں کلیئر کٹ بتا دوں جیسا کہ بری امام جیسا کہ اگر کوئی بھی اور ایریا جہاں پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے قائدہ عظم نیورسٹی وہ یہ وہ ایریا جو ایکوائیڈ ہے ایکوائیڈ کا مطلب ہے جن پہ ایوارڈ ہو چکا ہے ایوارڈ کا مطلب ہے جن پہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت نائنٹی سکسی سیون کے تحت اس پہ گورنمنٹ نے پرچیز کر لیا اب جب کوئی ایریا پرچیز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایوارڈ اس کو بولتا ہے ایوارڈ ہونے کے بعد آپ وہاں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے یہ قانون میں لکھا ہوا ہے اب وہاں پہ کنسٹرکشن جب کوئی کرے گا تو وہ الیگل ہوگی ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کے کمپنسیشن کے مسائل ہو سکتے ہیں وہ کہیں کہ ہمیں دس روپے نہیں ہمیں بیس روپے ملنے چاہیے تھے میں اگزامپل دے رہا ہوں تو ان کو دس روپے ملے لیکن میں آپ کو یہ بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ بسیکلی کنسٹرکشن الاؤ نہیں ہوتی اور پھر ہم لوگ جو کوئی نئے اس میں قبضہ مافیا ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہے اور ان کو علاؤ کر دیتی ہے کہ آپ گھر بنائیں کوئی نہیں آئے گا تو پھر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر ہمارے درست کو وہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے وہ قائدہ درم یونیورسٹی کی لینڈ ہے یا وہ بری امام میں کسی ہسپیٹل کے لیے جیسے میں لازٹ ٹیم گیا تو وہ دو سو بیٹھ کا ہسپیٹل بننا ہے تھا وہاں پہ وہاں پہ اگر کوئی قبضہ مافیا بیٹھی ہے تو اس کو کیوں نہ اٹھایا جائے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کب بنے گا ہسپیٹل مطلب کہ اور دوسرا ایک اور میرا سوال ہے کہ جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے مطلب کہ ایک پروپر جب بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد تو گر جاتے ہیں لیکن جب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تب کیوں نہیں روکا جائے لیکن میں اپنے حد تک تو آپ کو جواب دے یہ ہی ہو سکتا ہو کہ جب سے میں اپنے ایریا میں ہوں آپ دیکھ لیجئے اگر میں نے کسی ایک کو بھی علاؤ کیا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہو جس نے کہا کہ مجھے علاؤ کر دیا کہ میں بنا لوں نہیں این او سی ہوتا ہے وہ سی ڈی اے نے دینا ہوتا ہے سی ڈی اے کے ترو وہ جائیں گے اگر این او سی ان کی زمین پہ ان کا رائٹ بنتا ہے تو بنج لیکن ایک وائیڈ پہ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا اور جہاں تک ہسپیٹل والا سوال ہے وہ تو ابھی خالی کروایا تو اب خالی کروایا تو اس کے بعد وہ اس پہ کنسٹیکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور بالکل اس کو کیا اور کوئی ہینڈ اوور بھی کر دیا ڈی اے چو آفیس کے تو انیل مجھے یہ بتائیں کہ جو پشلی حکومتیں ہوتی ہیں یا نئی آتی ہیں تو جو نئی آتی ہیں وہ پچھلوں کے پروجیکٹ کو ختم کر کے اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہیں جیسے کہ بات کی جائے کہ پچھلی حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا آئی جی پی روڈ کا اور اس سے پچھلی جو تھی نون لیگ کی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا میٹرو کا جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے میٹرو روک دی آئی جی پی پہ کام کیا لیکن کیا آپ جو نئی حکومت آئی ہے وہ آئی جی پی روڈ کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے کام کرے گی یا سٹارٹ ہے یا نہیں ہے یا اس کو روک دیا گیا میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر بتا دوں ہمارا جو ہوتے ہیں بینگ پارٹ آف سیول سروس ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے ہم کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے نہ ہو سکتے ہیں میں بڑا کلیرلی کیٹیگوری کے لیے بتا دیتا ہوں بلکل ہمارا کام جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ اس کو گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹ کرانا ہمارا کام ہے اس سے علاوہ ہماری کوئی پولیٹیکل انیلیشن نہیں ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہیں مطلب قید عظم کا جو سیور سرونٹ کے لیے ایک میسیج ہے وہ یہی ہے بسیکلی کہ آپ اپنی ڈیوٹیز کریں you are just the servants of people public you are no more servant of anybody any personal جو کہ آپ کہلیں کہ ایک شخصیت کے آپ سرونٹ نہیں ہوتے تو جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کسی گورنمنٹ کی کیا پولیسی رہی اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن ہمیں جو ڈیریکشنز دی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں ہم نے وہ کام کرنا اور یہی ہماری ڈیوٹی ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ اکثر روڈز پہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی ہم لوگ فیصل مسجد بھی گئے وہاں سے واپس آ رہے تو جگہ جگہ پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر سے بھی ٹوریسٹ ہوتے ہیں باہر سے بھی کافی لوگ آتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے کیا اقدمات ہیں یا کرنے چاہیے بلکل ٹھیک ہے بیسیکلی دیکھئے یہ جو ہے پولیس کا ہے وہ کام ہے کہ وہ وہاں پہ ٹرافک پولیس بھی ہوتی ہے اگر سگنلز کی بات کریں ادر ویس پولیس ہے وہ اس کو بیکری ایکٹ بیکاری ایکٹ کے تحت ان کو بند کیا جاتا ہے اور وہ اس کا پہ ٹرائل ہمارے پاس آتا ہے اب اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کہ یہ ان کے پیچھے بھی اگین مافیاز ہوتی ہیں یہ ان کو صبح ڈروپ کرتے ہیں اور مختلف سگنلز پہ اور شام کو ان کو پوری پکڑڈ ڈروپ سرویس بھی ملتی ہے تو یہاں پہ ہم بینگ میجیسٹریٹ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ٹرائل کرتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیس ٹو کیس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیس ہے ان کو جڈیشل بھی کرتے ہیں اور اس پر لاؤن کو پنشمنٹس بھی دیتے ہیں بٹ اگین اس میں بہت ایک بڑا اگر دیکھا جائے تو پھر جیلوں میں اتنی جگہ کیا ہوتی ہے اب ہمیں جیل انتظامیہ بھی یہ لکھتا ہے کہ ہم بیکاریوں کو ہی کہاں کیسے رکھنے اتنے بیکاریوں کو وہاں پہ سیریس کرمینلز ہیں جو افینسز لائکے خدا قتل کے ہیں دوسرے ہیں تو وہ ان کے افینسز وہ زیادہ ان کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے نہ کہ تو مطلب یہ پورا سسٹم چینج ہونے کی ضرورت ہے گینگ ہوتا ہے اور یہ بیٹھتے ہیں اور پھر مانگتے ہیں مانگتے ہیں ہم ان کو جیڈیشل کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ٹرائلز بھی کر رہے ہوتے ہیں پولیس بھی ان پر کاروائی کر رہی ہوتی ہے بٹ اگین میں آپ کو جیسے کہ بتانا چاہتا ہوں ان کی پر وہ پوری تربیہ تو ان کو کس سیل میں بھیجا جائے وہ دیکھنے کی لائک کے میں بتاتا ہوں اگر خواجہ سرا اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ہم پھر وہ در ٹریننگ سینٹرز اور اس طرح بھیجا جاتا ہے ہم کوشش کریں ان کو جیل میں نہ اس طرح اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی ماں ہے جس کا طرح بچے ہیں تو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے کوئی پروفیشنل جو تیسی دفعہ آ رہا تو اس کو پھر ہم سزا دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کو لے کے چلا جاتے ہیں it's very complicated یہ اتنا it's not as easy جتنا میں روڈ پر چلتے ہو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ان کو بھگا دیں جیلوں میں ڈالنے بات ختم ہوتی ہے اور اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں چھوڑے آئیں ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سے زیادہ تو ہم کمالتے ہیں تو مطلب کہ ان کا ایک پروفیشن بن چکا ہوتا اور easy نہیں ہوتا اچھا بات کی جائے آپ کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ رمضان بزار میں جاتے ہیں قیمتوں کا خود جائزہ لیتے ہیں ہر چیز کا کہ کسی بھی عوام کا وہ حق نہ مارا جائے یا کسی سے زیادہ پیسے نہ لیے جائیں جو لوٹ مارا آج کل ہو رہی ہے تو آپ جتنا وزٹ کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کس حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں دیکھیں میں اپنے ایریا تک کی بات کر سکتا ہوں میں آپ کو بھی اس پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے کل اور کچھ اس طرح کھلی کچھ ایری ٹائپ ایک پروگرام ہے ایک چینل کا تو ان لوگوں نے وہاں پہ آنا تھا اور وہ عوامی کچھ ایری تو وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے بالکل نیوٹرل فیڈ بیک لیا بلکل آپ کے چینل کے لیے باقی چینل کے لیے بھی آپ آئیے آپ دیکھئے کم سے کم میں اپنے ایریا کی حد تک ایشورٹی دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو ریٹ لسٹ بھی نظر آئے گی اور اور پرائسنگ میں انفیکٹ ابھی میں چار لوگوں کو آج بھی جوڈیشل کیا ہے میں نے جو کہ جو کہ زخیرہ اندوز تھے یا پھر اور پرائسنگ کر رہے تھے پبلی کے ساتھ کوشش پوری ہے ایک اسیسٹر کمیشنر کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہے ہم نے کوٹ بھی کرنی ہوتی ہے ڈیلی یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے رمضان بزار میں بھی جانا ہے میرے پاس بہت بڑا ایریا ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے یہ ڈی چاک سے اور ایکسپس چاک سے انفیکٹ ایکسپس چاک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے بہریہ انکلیو جہاں پہ ہے اس سے آگے تک دوسری طرف یہ پنجاب میں سترہ میل تک جاتا ہے جہاں پہ آگے پنجاب تحصیل مری سٹارٹ ہوتی ہے وہاں تک ہے تو میری کچھ لیمیٹیشنز ہیں میں کوشش پوری کرتا ہوں میرے ساتھ مجیسٹریٹس ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اب میرے ایریا کا وزٹ کیجئے آپ کو وہاں پرائیس لسٹ بھی نظر آئے گی لوگ کسی اتک کریں گے پھر بھی اگین دیر آر آلویز بلیک شیپس آر دیر وہ کنہ کوئی نیچے سے لگی ہوتے ہیں زخیرہ اندوز بھی ہوتے ہیں کوشش پوری کرتے ہیں جس ساتھ تک ہو سکے اور اس کو بہتر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتری آپ دیکھیں گی وہ تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں کبھی سوشل میڈیا سے لے کر جو پرنٹ ویڈیا ہے وہاں تک اچھا ایک اور بات ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ احتجاج ہوتے ہیں جل سے جلوس ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں رستے بند کر دیا جاتے ہیں جیسے ابھی بریسنٹی ملک کے حالات تھے پچھلے دنوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خود کی بات کی جائے اگر میں جا رہی ہوں رستہ بالکل بند ہے ہمارے پاس ہسپیٹلز کے پیپر ہیں ہم نے امرجنسی میں ہسپیٹل جانے پھر بھی نہیں جانے دیتے ہیں عوام کو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ زندگی موت کا تو مطلب کہ کوئی وہ نہیں ہے اس حوالے سے رستے بند ہوتے ہیں اور وہ بیچارے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتی تو وہ روک لیتے ہیں پھر ان کی پریشانیاں تو اس حوالے سے اچھا کی بات آپ کی میں یہاں پہ کلیئر کر دوں نمبر ون آپ لوگ اسلامباد ٹریفک پولیس کا پیج یا اس کی وہ مطلب اپ ڈیٹس آتی ہیں اور چینل بھی ہے اسلامباد کا جو ایف ایم چینل ہے وہاں پہ ہم لوگ یہ پہلے بتاتے ہیں ایک دن پہلے کہ یہ یہ روڈ کلوز ہوں گے اور ان کا آلٹرنیٹ روٹ یہ ہوگا فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے پاس اپروچ نہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی ہم رستہ بند کرتے تو اس کے پیچھے سیریس ریٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو الاو کر دیں گے تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا شاید وہ بہت زیادہ جانوں کا نقصان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اس لئے ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کا آلٹرنیٹ روٹ ہوتا ہے میرے ایریا میں لائک ریٹ زون میں آپ جب بھی اس طرح کا کوئی مومنٹ کریں تو ابھی بھی مجھے بتا ہے کہ اگر میں کل کو رستے بند کروں گا تو کون سا رستہ اوپن ہوگا تو میں بتا سکتا ہوں ناکہ ایس آئی جو ہے وہ ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں ہم لوگ آفٹر چیکنگ وہاں سے آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد ناکہ سرینہ ہم لوگ اوپن رکھتے ہیں ہاں اگر بہت بری سیچویشن ہے تو پھر اس صورت میں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ روٹ ہم آپ کو ضرور دیتے ہیں ہمیشہ دیتے ہیں تو ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ تھوڑے سے بڑے سیریس کوسٹنز ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی بات کروں گی آپ کی اپنی کہ انیل اگر بات کریں ہر انسان کا پروفیشنل لائف ہوتی ہے کچھ پرسنل لائف ہوتی ہے پرسنل لائف کے اگر چھوٹے انیل کی بات کریں تو وہ کیسا تھا شرارتی تھا یا کیا کرنا چاہتا تھا اور کیا بننا چاہتا تھا اور کیا بن گئے بالکل ایسا ہے کہ جب پروفیشنل میں آنے سے پہلے ویسے تو سرویس میں بھی مجھے کوئی آلماس ٹھلٹین ٹھورٹین یئرز ہونے والے ہیں مختلف گورنمنٹ بچپن سے سٹارٹ کی تھی نہیں میری ایج زیادہ جو آپ کو کام لگ رہی ہے تو اس میں اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ جو بھی چاہا لائف میں وہ ہمیشہ ملا ہے اور اس میں اگر ہم شروع سے کریئر کی بات کریں تو تھرو آؤٹ امنگ دی ٹاپرز رہا ہوں میں بورڈ بھی ٹاپ کیا ہے یونیورسٹی بھی ٹاپ کیا ہے گولڈ میڈلز بھی ملے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو اس میں ہم لوگوں نے بہت سارے اور کام سنگنگ ایکٹنگ جو کچھ ہو سکتا ہے ایکسکرشن وزیٹس وہ سارے کام بھی کیے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سپورٹس بھی ہمیشہ کی ہے تو بسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کے پیرنٹس کی گائیڈنس ہوتی ہے آپ کے فرنڈز کیسے وہ ہوتا ہے فرنڈ سرکل کیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں نا انٹیلیجنٹلی تو آپ اپنی ڈیوٹیز بھی کر سکتے ہیں ایکسر کرکلر ایکٹیوٹیز بھی کر سکتے ہیں تمام کام ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اور کیے ہیں ہمیشہ ایزیلی کیے ہیں مطلب کہ ہرفن مولا کہہ سکتے ہیں آپ ہی نے اور انیل مجھے بتائیں اگر آپ اسسسٹنٹ کمیشنر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے ایکٹر تو نہیں ہوتے دیکھیں گے آپ نے خود ہی جواب میں مجھے یہ جو جواب ہے آپ کے سوال میں اس کا جواب اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ کمیٹس میں دیکھیں تو اکثر وہ اس طرح کی چیز آرہی ہوتے کہ آپ کیوں کوئی سوشل میڈیا یا کوئی اس طرح سے کوئی چینل یا وہ کیوں نہیں جوائن کرتے تو شاید پتہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر بتا ہوتا ہے میں نے ہمیشہ اپنی سٹیڈیز پر فوکس کیا اور ایکٹر ٹائم میں جو بھی مجھے کوئی ایکٹر کریکل ایکٹیوٹی مجھے ریڈنگ سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے پاس سارے ہی جو بھی چیز ملی کچھ نہیں بتا اصل میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا وہ نصیب لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوشش کرنا تو میں کوشش کرتا ہوں مجھے کوئی بھی آپ چیلنج کوئی بھی ٹاسک دیجئے کوئی بھی کام آپ مجھے دے دیں میں اس پر کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا جو انپورٹ ہے اس کے بعد پھر میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہ میرے نصیب میں تھا اگر میں نے کسی اور فیل میں جانا ہے تو میں چلا جاؤں گا اور میں خود با خود وہاں چلا جاؤں گا تو اس نے مجھے میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا زندگی اتنی سیریس لینے کی چیز نہیں ہے آپ کو جو چیز مل رہی ہوتی ہے آپ اس میں اپنا بیس پرفارم کریں خود با خود اللہ تعالیٰ جو آپ کے لئے رستے بناتے ہیں تو وطن سے محبت کا کیسے آپ کے خیال آئے مطلب کہ ہر کوئی نہیں سوچتا کہ ہم اس وطن کے لئے کچھ کریں تو آپ کے اندر یہ کہاں سے آیا دیکھیں میری بات سنیے کہ اگر یہ پاکستان نہیں ہو تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے ہم تو کئی سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے آپ میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے امریکہ کو چھوڑ دیجئے یورپن کنٹریز کو آپ مجھے کسی کنٹری میں جا کے دکھا دیں پہلا کوئیسٹن آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں تو اگر آپ کا ملک ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا مطلب پھر تو آپ even I can't imagine اور یہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہم تو ان کا وہ قرض اتار ہی نہیں سکتے ہمارے ان بڑوں کا قائد عظم علامہ اقبال یا جو جتنے بھی جنہوں نے سٹرگل کی جدوجہد کی ازادی کے لئے اور یہ میں آج بھی بتا دوں کہ یہ جتنی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ اس لئے ہے کہ ہم آزاد ہیں اگر ہم آزاد نہیں ہوتے تو ہم ہی وہ تھے جن کا جھوٹھا پانی بھی نہیں پیتے تھے لوگ مسلمز کا میں آپ کو باتا چھوت سے ان کا سب سے نچلا درجہ چھوت ہے اس سے نچے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور even ابھی بھی اگر آپ دیکھئے تو بہت سارے ممالک آپ دیکھ لیں برما والی سائٹ پہ آپ دیکھ لیں جے سری لنکا والی سائٹ پہ آپ دیکھ لیں جے انڈیا میں آپ دیکھیں اور بہت سارے کنٹریز میں جہاں پہ بلیکس وائٹس کہاں نہیں ہے تاسوب تو الحمدللہ ہم اپنے ملک میں ہیں ہم آزادی سے گھومتے ہیں ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور جو روک ٹوک ہے وہ ایس پر لو ہے تو اس میں رک جائیں تو کیا عرج ہے تو مطلب میں تو بہت خوش نصیب اور یہ میرے پیرنٹس نے مجھے سکھایا آزادی کی قدر کرنا چودہ اگست ہو گیا چھے ستمبر ہو گیا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو بھی ہوتا تھا کبھی جنڈیاں لگانے کبھی پریٹ دیکھنے چلے جانا کبھی وہ جو فلائنگ پاس ہوتا ہے وہ دیکھنے چلے جانا ہر جگہ یہ آپ کے پیرنٹس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور پھر اس چیز کو ہمیں بہت قدر کرنے چاہئے کہ ہم جتنی قدر کریں اس کی کام ہے لازٹ میں میں نے بہت سوال پوچھ لیا آج تو روزے میں بھی تو آخر میں اس عمل کروں گی کہ پاکستانی عوام کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام پاکستانی عوام کے لیے میرا جو بینگ اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ یہی پیغام ہے کہ دیکھئے مہنگائی لوگ کرتے ہیں وہ کچھ لوگ ہیں وہ چند ہیں جو اپنا چند دن کا پروفٹ کمانے کے لیے آتے ہیں آپ کائنڈلی ریٹ لسٹ کو دیکھیں پتہ کریں کوئی نہیں دیتا تو ہمیں بتائیں آپ کے چینلز میڈیا اب تو اتنا زیادہ اسلامباد میں ہمیں بتائیں ہم کاروائی کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی میرے مجسٹریٹ جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو اس وقت شہدرہ والے ایریا میں کاروائی کر رہے ہیں اور رمضان وزار میں ہماری ڈیوٹیز لگیں وہ ہمارا ہے اور من حیصل قوم اگر ہم وہ پوری کی بات کریں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پورے دنیا میں ساتھوے نمبر پہ شاید اگر میں رونگ نہیں ہو ذہین ترین قوم ہے اب اس میں آپ عرفہ کریم کی مثال دیکھ سکتے ہیں آپ ملالہ کی اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر ہے ڈاکٹر عبدالسلام ہے یہ نام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے اور یہ ہر دن ہے اور ہر بندہ جو پرفارم کرنا چاہتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں اس کا کوئی میچ نہیں ہے ہمارے ڈاکٹرز میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے اپنے فسٹ کزن ہیں تو وہ اس وقت سعودی عرب میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کے وہاں اتنی ڈیمینڈ ہے باہر کے ممالک میں جو کہ شاید وہ ڈیمینڈ کرتے ہیں پاکستان میں ہے کچھ عرصہ یا سف کیا وہ پھر ان کو باہر لے گئے ایکسٹر پیکج پر مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم اگر مل کے آگے چلیں ہمارا نام بہت عرصہ پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ ٹائگرز ہوں گے یہ کنٹری اور یہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ٹاپ جو جی ٹین ہوں گی بلکہ جی سیون ایکانومیز جو گریٹ سیون کنٹریز ہیں ان میں آئیں گے اور ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹس کے بدلنے سے گورنمنٹس کے فرق اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں ہیں ہم جو کام خود کرے ہیں وہ اچھا کرے بس اور اگر ہر بندہ اپنا کام اچھا کرے تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا کر بھی رہے مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ آپ نے وہ بتایا کہ مٹا کر اندھیروں کا نام و نشاء اجالوں کی بستی بسائیں گے ہم اور انیلی ثابت کر رہے ہیں کہ کتاب کب تک رہے گی سادہ کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجال ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا تو ڈیلی یہ حساب لینے پہنچ جاتے ہیں جی ہمارے ملک کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کی پوزیٹیو امیت سامنے آ رہی ہے ایسے اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کئی ہیرے پاکستان میں پیدا کرے جو پاکستان کے لئے کام کرے ہیں جو پاکستان کی عوام کا درد دل میں رکھتے ہو تو ناظرین اکس ٹی وی سے آج اتنا ہی امید ہے آپ کے تمام سوالوں کا جواب آپ کو پوزیٹیو امیت مل گیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات